نمسکار سارج ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں رشکواری کھرپو کی شروعات کریں گے لوگ سبھا دکش کے نام کے لیے آپ کو بتا دے چل رہے سسپنس کو اب یہ سسپنس ختم ہو گیا ہے کوٹہ سے بیچے پیسان سات اوم بلڈا لوگ سبھا کے سپیکر ہوں گے آج وہ اپنا نام آنکن داخل کریں گے لوگ سبھا ویپارچیوں کی سنٹھیا بل سے صاف ہے کہ ان کی چنوی پرکویاں میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں آئے گی بلڈا صاحب سو تری چھوی والے دیتا مانے جاتے ہیں اور راجستان کے کوچا سے پہلی مرتبہ سول بھی لوگ سبھا کے لیے چھوڑ کر آئے تھے وہ راجستان بھاجپا کے ورشت نیتوں ہیں اس سے پہلے وے تین مرتبہ کوچا ساؤت سے ویدھان سبھا صدر سے رہ چکے ہیں ساماجک سیوہ کے لیے ہمیشہ سکریے اوم سہائے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپلابد رہتے ہیں اوم بلڈا نے کوچا میں گرین کوچا ون ابھیان چلایا تھا جس کی سبھی نے جب کا سراح نہ کی موک سبھا کے سنسس ستر کا آج دوسرا دن ہے جس میں دوسرے دن بھی سدسیوں کو شپت لائی جائے اور اس کے ساتھ کانگریس سدن میں اپنے نیتا کے نام پر ویچار ویمرش کر سکتی ہے کانگریس کی اور سے وپکش میں نیتا اور اپنیتا کون ہوگا اس کا فیصلہ جلد ہونے کی امید ہے بات اگر سدن کے نیتا کی کی جائے تو اس دور میں دو نام سب سے آگے چل رہے ہیں ان میں پنجاب کے گردانس پور سے جیتنے والے کانگریس پروکتہ منیش رتیواری شامل ہیں دوسرا نام تریونٹ پورم سے لگتار تین بار سانسد چونے کا ششی تھرور کا ہے منیش رتیواری کو نیتا بنائے جانے کی سنبھاونا سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ سنگٹھن پر بھی سب سے زیادہ مجبوط مانے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھی ہندی بول لیتے ہیں ان کی سنگٹھن پر پکر بھی مجبوط ہے دوسری اور ششی تھرور کی سنگٹھن میں مجبوطی تھوڑی کم ہے وہ ہلکی تو ان کی ہندی بھی اتنی بہتر نہیں ہے لیکن منیش رتیواری سے ان کا مقابلہ ہلکہ ہی ہے دراصل دو دن بعد انیس جون کو سنسد میں بیچک ہونی ہے اس میں نیتا صدن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اسی وجہ سے اب کانگریس کے پاس ماتر ایک دن ہی بچا ہوا ہے اور اسی میں ان کے ناموں کی گھوشنا کرنی ہے اور نیتاؤں کی میٹنگ بھی بلانی ہے موسیقی